اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تدرستی سے نوازے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی مرض سے محفوظ رکھے آج بہت ساری بچیوں نے بہت سارے نوجوانوں نے دوستوں نے چہرے پر کیل محاصے جھائیاں داگ دبے وغیرہ کے مطلق پوچھا ہے اور اس کو بھی ایک مرض بنا دیا گیا ہے بہت سارے مریض ہمارے پاس بھی آئے ہیں ان میں بچیاں بھی تھی اور بچے بھی تھی جن کے چہرے پر مختلف قسم کے داگ تھے دبے تھے کیل تھے محاصے تھے اور جھائیاں وغیرہ محسوس ہو رہی تھی اور چہرے کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ عبتر بگڑ گئی تھی بہت سارے تو ایسے مریض بھی آئے کہ جو اپنا چہرہ ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے کیونکہ کیل محاصو کی وجہ سے ان کے چہرے پر بہت سارے داگ بن چکے تھے اور وہ اس مرض کا علاج کروا کروا کر مایوس ہو چکے تھے اور جو جتنی بھی کریمیں ہیں وہ کبھی رات کو لگواتے تھے کبھی دن کو لگواتے تھے مگر وہ جب تک وہ کریم لگی رہتی تھی اس وقت تک اس کا فائدہ ہوتا تھا پھر جب وہ کریم لگانا بند کر دیتے تھے تو پھر پہلے سے بھی زیادہ بری حالت نظر آتے تھی اس لیے وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ بھی ڈانگ کر رکھتے تھے قانون مفرد ازا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت آسان اور بہت سادہ علاج رکھا ہے اور ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے ہم نے بے شمار لاتعداد بچیوں اور بچوں کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پر دوبارہ یہ علامت ظاہر بھی نہیں ہوتی اس لیے قانون مفرد ازا کا سستہ اور آسان ترین علاج اپنائیں آپ اگر حکیم ہیں تو اس علاج کو استعمال کریں اگر عام مریض ہیں تو بھی آپ اس نسکے کو بڑی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی پنساری سے بنا سکتے ہیں یا ہم سے بنا بنایا آپ خرید سکتے ہیں یہ بہت سا آسان نسکہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ لکھ لیں اس میں قانون مفرد ازا کے تحت ہے ترشی تضابط والی اس تمام چیزیں وہ بند کرنی ہے ان میں تمام کھٹی چیزیں ہیں چٹ پٹی چیزیں بزاری کھانے فاس فوڈ تمام بند کر دیں کالی بوتلیں فانٹا وگرہ بوتل دہی پراتھے یا بند کر دیں اس کے علاوہ قدو ٹینڈے بیل والی توری گاجر مولے شلگم چھوٹے گوشت کا شوربہ یہ سبز میرچے یا سرک میرچے ملا کر آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا جو چیرہ ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا اور آپ ایک سے ڈیٹھ ماہ میں بلکل جو ہے وہ داگ دبوں اور چھائیوں وغیروں سے وہ آپ کا چیرہ صاف ہو جائے گا جو آپ نے نسکہ استعمال کرنا ہے وہ چار مولین ہے نظریہ مفرد ازا کے تحت چار مولین اور تریا کے میدہ یہ دو چیزیں آپ نے بنانی ہیں چار مولین کا نسکہ آپ لکھ لیں گندک ہے اس میں رائی سرخ ہے اجوائن ہے اور بابچی ہے پھر آپ نسکہ نوٹ کریں گندک آملہ سرخ ہے رائی ہے اجوائن ہے اور بابچی ہے آپ نے چاروں چیزیں برابر وزن لینی ہے اس کے ساتھ تریا کے میدہ کا نسکہ ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے وہ بھی چار نوبر میں آتا ہے قانون مفرد ازا کے تحت اس میں گندک آملہ سرخ ہے اس میں اجوائن ہے اس میں جنگلی پودینہ ہے اور میٹھا سوٹا ہے میٹھا سوٹا جنگلی پودینہ اور گندک آملہ سرخ ایک ایک تولہ لینا ہے اور اجوائن تین تولے لینی ہے ان دونوں نسکوں کو اچھی طرح الاغ الاغ کور چھان لیں اور پانسو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں اور صبح دوپیر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بہت جلد چہرے پر عجیب قسم کی رونک تازگی اور خوبصورتی محسوس کریں گے قریموں کو آپ لگانا بند کر دیں تازہ پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں اور وقت پر سونے کی کوشش کریں وقت پر کھانے کی ترغیب ذہن میں رکھیں اور جو بھی بلے جہاں سے بھی بلے وہ مت کھائیں سوچ سمجھ کر کھائیں اور پھلوں میں آپ کھٹے پھل نہیں کھانے اور آپ نے خربوزہ تربوز کھیرہ امرود چیکو پپیتہ وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کبھی محسوس ہو تو آپ دودھ یا دودھ ملا پانی بھی آپ جسے کچھی لسی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ استعمال کر لیں اس کے علاوہ دودھ میں پدینہ ڈال کر آپ پی لیں اجوائے ڈال کر آپ پی لیں پدینے کی چٹنی آپ کھا لیں اور چوٹا گوشت بھی آپ شوروے والا کھا سکتے ہیں باقی جو کھٹی چیزیں ہیں جو فاسٹ فوڈ ہیں وہ تمام بند کر دیں انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں آپ کا چہرہ بلکل چاند کی طرح چمکنے لگے گا اور آپ کو کیل محاسوں داگ دبوں اور جھائیوں وغیرہ سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی مجھے اور میرے ساتھا کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ